اب امام حسین کی شہادت کو ہمارے یہاں اس طرح بیان کہہ جاتا ہے جس طرح ایک آدمی کو بیس آدمی پکڑ لے اور وہ بیس آدمی اسے کہے مجھے بچا لو مجھے چھوڑ دو مجھے بچا لو مجھے چھوڑ دو تو ہمارے یہاں اس طرح امام حسین کی شہادت کو بیان کہہ جاتا ہے امام حسین کی شہادت سمجھنے کیلئے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا بہت پیچھے جانا پڑے گا کہاں پر حضور کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایتیں تین مرتبہ فرمایا کہ کاش مجھے شہید کیا جائے اور میں فی زندہ ہو جاؤں گا پھر مجھے شہید کیا جائے پھر میں زندہ ہو جاؤں گا اور حضور نے فرمایا کہ شہید جو ہے جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسی طرح فرمایا شہید کو جو ہے چھے باتیں ملتی ہیں شہید کو چھے فضلتیں ایک کہ شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور دوسرا عذابِ قبر شہید سے ہٹائے لے جاتا ہے شہید کو کوئی عذابِ قبر نہیں ہوتا اور فرمایا تیسرا موت کی سختی اس پر سے ختم حضور نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں چوٹی کاٹتی ہے چوٹی اس طرح چوٹی کاٹنے کا درد تمہیں ہوتا ہے لیکن شہید کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا اور چوٹے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا تاج بہنائیں گے جو سورت سے بھی جارا روشن دار ہوگا سورت سے بھی جارا چمک دار ہوگا ایسا تاج بہنائیں گے اور پانچے فرمایا کہ اس کو جتنی وہ چاہے گا اس کو اتنی خورتہ کی جائیں گے جتنی وہ چاہے گا اس کو اتنی خورتہ کی جائیں گے اور چھٹے فرمایا کہ شہید کو قل قیامت کی دن ایک شہید کو بلائے جائے گا اللہ تعالی اس کو بلائیں گے اور اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ تمہیں جتنے آدمی پسند ہے تمہارے خاندان میں سے تمہیں جتنے آدمی پسند ہے اتنے آدمی میں سے ستر آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ یہ شہید کا درجہ ہے اب ہمارے یہاں شہید کو ایسا بیان کیا جاتا ہے ایسا ڈرائے جاتا ہے اور ایسا جو ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اور شہدت ایسا ڈر جاتے ہیں تو حضور نے خود فرمایا کہ مجھے شہید کیا جائے اور میں جو ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کل خیامت کے دن تمام نبی ٹھیرے ہوں گے نبیوں بھی ٹھیرے ہوں گے ایک لائن میں سب ٹھیرے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے تو جب کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتہ نبیوں کو ہٹائیں گے آپ ایک طرف ہو جائیں آپ ایک طرف ہو جائیں تو نبی پریشان ہو جائیں گے ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کون لوگ ہیں یعنی نبیوں کو ہٹائے جا رہا ہے فرشتہ ہو رہے ہیں نبیوں کو مخاطر کرو فرمائیں گا آپ ایک طرف ہو جائیں کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ دیں تو وہ جنت میں چلے رہیں گے کن سے پہلے نبیوں سے پہلے تو نبی پوچھیں گے یہ کون ہے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر شہید ہو گئے جو لوگ دین کی خاطر شہید ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں یعنی شہیدوں کو سب سے پہلے جنت میں نبیوں سے پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے یہ شہیدوں کا مرتبہ ہے اب شہیدوں کا مرتبہ ہے نمالوں نے اس لئے ہم روتے چیختے چلاتے ہیں محرم کے مہینے میں جو چیختنا چلانا ہے اور کپڑے پھاڑنا اور اپنے بدن کو کاٹنا پیٹنا یہ شیاؤ کا عقیدہ ہے وہ کرتے رہے ہمیں ان سے کوئی سرکار نہیں ہے اور ہمیں ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے لیکن جو سننے مسلمان ہیں یہ تو بچے یہ تو بچے کیا مجھے کھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا کہ سوک اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لئے سوک بیوی کے علاوہ بیوی کے علاوہ جو دوسرے آدمی ہیں ان کے لوگ صرف سوک منانا صرف تین دن جائز ہے چوتھے دن کسی آدمی کو سوک منانا جائز نہیں ہے اب اس کو بھی اجازت نہیں ہے سوک منانے کی اب یہ چودہ سو سال ہو گئے اب تک سوک منانا رہے ہیں یہ اب تک سوک منانا رہے ہیں اگر سوک منانا ہوتا دیکھو حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو ہوئی ہے لیکن واقعہ بھی دردناک ہے ٹھیک ہے واقعہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہماری اتنی حمد نہیں ہے ہم اس واقعہ کو بیان کر سکے آپ اس واقعہ کو پڑھیں تو آپ کو آنسو آئیں گے بتانے سے نہیں ہوتا پڑھیں گے محبت سے تو معلوم ہوگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو ہے لیکن اتنے دردناک شہادت نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت امیر حمد رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پڑھیں وہ امام حسین سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ امام حسین سے بھی زیادہ رولانے دینے والا ہے کیوں کس طرح کہ ہندہ نے ان کے سر کو کٹا اور ان کے سر میں سے پورا بھیجہ نکال کے بھیجہ کھایا اور ان کے سر کو پورا خالی کیا جب ان کا سر بلکل کٹوڑے کی طرح ہو گیا تو اس میں شراب ڈال کر اس کو پیا حضرت امیر حمد رضی اللہ تعالیٰ اس کی کیوں نہیں مناتے یہ بھی تو اہلے بیتھیں یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ہیں ان کا نہیں مناتے اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کو نکال لیا گیا اور ان کے کانوں کو نکال لیا گیا اور ان کے دل کو نکال لیا گیا اور ان کی انگلیوں کو کٹا گیا پوری انگلیوں کو پھر کیا گیا ایک سوئی سمجھتے ہیں آپ ایک سوئی لی اور اس میں دھاگہ ڈالا اور اس سوئی میں ان کی انگلیوں کو پرائیا ان کے دونوں کانوں کو پرائیا آنکھوں کو پرائیا ناکھ کو پرائیا اور اوپر کے ہوت نیچے کے ہوت زبان کو اور دانتوں کو پورا توڑ کر پورا اس کا ہار بنا کر اس نے گلے میں ڈالا ہندہ میں اور پورے مکہ میں بھاگی پھری گئے یہ زیادہ دردناک ہیں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا آپ کو لیکن حضور نے کبھی ان کے واقعے کو کبھی ایس طرح بیان نہیں کیا نہ کسی کو حکم جائے کہ آپ سوگ منائے اور ٹھیک ہے شیعہ حضرات جعفر تیار کو بھی اپنا امام مانتے ہیں جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ جنگ مطا میں شہید ہو گئی آپ کی تین چار بیویاں تھی اور بچے بھی تھی جب چار بیویاں رہی تو حضور نے فرمایا کہ آپ نہیں رو لیکن وہ نئی مانی روتی رہی تو حضور نے فرما مٹی اٹھائی اور ایک صحابی کو مٹی دی کہ مٹی لے کے جا ان کے موہ پر مار دو یعنی اس بات کی جو علامت ہے جو مٹی مارنا ہے مکہ میں جب بولتے جب بالکل آدمی ناراض ہو جاتا کہ اس کے موہ کو بند کرو بولتے نا بھئی اس کے موہ پہ پیسے پھیک کمارا اس کو چپ کرو تو اس طرح مٹی حضور نے فرمایا تو سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے اب جو سوگ منانا تھا وہ شعو میں داخل ہے حضور نے فرمایا جو جس قوم سے محبت کرے گا قیامت کی دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا شعو کا عقیدہ کیا کیا ہے میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ ان کی راستہ اختیار کریں گے تو آپ انہی میں سے ہو جاؤں گے ماذا اللہ وہ حضر عبقر کو کافر بولتے عمر کو کافر بولتے تو عثمان کو کافر بولتے صرف حسن علی کو مانتے ہو حد علی میں بھی صرف حسن کو مانتے حسن کو وہ بھی نہیں مانتے تو میں نے پچھلے جو میں بتایا آپ کو تفصیل سے تو آپ ان عقیدوں سے بچے